اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اسلامیں ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ الحمدللہ چودہ اگست قریب ہے تو بالکل جی بالکل حضرت عزادی کے حوالے سے ہی آج کا پورا اپیسوڈ ہے اور حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں جی تو یہی سے ہی سٹارٹ کریں گے جی بالکل جی بالکل بے شک تھی یہ بڑی امید کی بات ہے جی اور سرکار واصف علی واصف اللہ رحمت جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے بڑے پور امید رہے ہیں اور لوگوں کو فیت دیا ہے اس چیز کا کہ امید کے ساتھ جڑے رہو بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کیوں نہیں کرتے برے وقت کا کیوں کرتے ہیں انتظار تو یہ بڑی مہربانی کی بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے اس چیز کو ایک تو مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا اس کے ساتھ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن رہی جلسوں میں جانا اور تحریک کے لئے کام کرنا اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جب چودہ گست آئی تھی اور آپ اس وقت شملہ میں تھے تو اس شملہ سے جب آپ خوشاب تشریف لائے پورا کروس کر کے تو وہ پوری جو ہجرت کا جو منظر تھا اس وقت کا جو کہ بہت ہی قربانیوں کا اور دردناک منظر تھا کہ وہ ہجرت کا وقت تھا بہت قربانیوں کا وقت تھا تو جیسے وہ کٹی بھی ٹرینیں آ رہی تھی اور جا رہی تھی اور سب تو وہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایک درد تھا آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اس حوالے سے اور تھوڑی سے تشویش بھی تھی دیکھیں یہ ملک جو ہے اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے یہ ایک واحد ملک ہے جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے یہ واحد ملک ہے یہ والا قائد عظم اللہ رحمہ جو تھے جی وہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے تو کسی ہندو نے پوچھا کہ جی کیوں ملک بننا چاہیے ایک اور اس میں کیا حرج ہے کہ ہندو اور مسلمان کٹھے رہیں گے یہاں پر تو قائد عظم اللہ رحمہ نے فرمایا کہ میں ایک گلاس پانی پینا چاہتا ہوں پانی بھی لائیا تو جب آدھا گلاس ہوا تو وہاں پہ ایک مسلمان لڑکہ تھا تو اس کو کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی تم پی لو مسلمان لڑکہ نے گلاس لیا اور تھوڑا سا پانی پی لیا اس کے بعد ہندو لڑکے سے جس نے سوال پوچھا تھا اس کو کہا کہ باقی کا پانی تم پی لو کہتا ہے میں تو نہیں پیتا ہمارا تو دھرم بھرشت ہو جاتا ہے مسلمان کہتے ہیں ہمارے مندر میں بھی آ جائے تو ہمیں مندر دھونا پڑ جاتا ہے تو میں آپ کا پانی کیسے پی سکتا ہوں وہ کہ جب تم ہمارے ساتھ پانی نہیں شیئر کر سکتے تو ہم ایک ملک میں کٹھے کیسے رہ سکتے ہیں یہ ایک بہت علمیہ والی بات تھی کہ یہ ہندو منٹیلیٹی اس چیز کو بہت ہی اور طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارے ملک میں بھی ہیں ہمارا جو پرچم ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سب پرچم جو ہے یہ مسلمانوں کا اور یہ جو وائٹ اس کا حصہ ہے یہ جو ہے وہ اقلیتوں کا ہے جو مینارٹیز جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ملک میں رہتی ہیں ہمیں جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے ابھی ہم رکھ نہیں رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اور پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے ان کو تھوڑا سا اور اچھا رکھنے کی ضرورت ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کرسچینٹی یا ہندویزم یا جو باقی دیگر مذہب ہیں وہ یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا خطرے میں محسوس کرتے ہیں جبکہ وہ بھی یہاں کے ریزڈنٹ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ان کا ایڈی کارڈ یہاں کا بناو ہے تو جب تک کہ کوئی آپ کو بدنیتی کسی کی واضح طور پر نظر نہیں آتی آتی تو آپ اس کو جیل میں ڈالیں آپ چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے جو بھی ہے اگر وہ صحیح چل رہے اور ملک کے قوانین کا احترام کر رہے تو اس کو اسی طرح سے پروٹیکشن دے جس طرح سے باقی مسلمانوں کو دے رہے ہیں ہمارے ہاں تو آج تک یہی نہیں کلیر ہو سکا کہ امیر اور غریب کی ڈیفرنسیشن ہم نے کیسے پوری کرنی ہے سر کا وصف فرمایہ کرتے تھے دیکھو یہ اس دن مکمل ہوگا یہ نظام کہ جس دن ایک زیورات سے لدی پدی خاتون کراچی سے چلے اکیلی اور پشاور تک جائے اور محفوظ رہے سبحان اللہ یعنی کہ یہ سیکیورٹی یہاں پر چاہیے جی اور اس ملک کا جو وجود ہے وہ ایک نعرہ تھا سب سے پہلے ایک تو علماء اقبال کا خواب تھا اور وہ خواب کی تعبیر بھی ہوئی لیکن ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہے ہماری بیس کہ یہ ملک اگر بنا اس نام پر ہے تو ہماری کنیکٹیویٹی اس اس کلمے کے حوالے سے ہونی چاہیے یعنی کہ اگر ہم اس کلمے والے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کہیں نہ کہیں گمراہی کے حوالے سے چل رہے ہیں دیکھیں ہم اندیشے جو ہیں نا لوگوں کے وہ بہت زیادہ غلط نہیں ہے ہم پہلے بھی کچھ ٹوٹ چکے میں ہیں ہمارا جو ہے سکوتے ڈھاکا ہو چکا ہوا ہے وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا تو ڈر ہے کہ اس طرح کی آواز کہیں اور سے نہ آ جائے ہمارا کچھ اور بازو کا ٹکڑا ہمارا کہیں اور کٹ نہ جائے تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وہ سرکار وزفہ فرمائے کرتے تھے کہ اگر اینٹ اینٹ میں ربط نہ ہو تو دیوار اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے تو یہ جو اس ملک کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اینٹ اینٹ ہیں سارے انہوں نے مل کے ایک دیوار بنانی ایک مضبوط دیوار بنانی ہے اگر یہ آپس کے تفرقوں میں پڑے رہیں گے آپس کے فرقوں میں پڑے رہیں گے آپس میں سندھی بلوچی پتھان چلتے رہیں گے پنجابی چلتے رہیں گے تو پھر یہ کیسے چلے گا نظام یہاں کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ہی کچھ چیزوں کے اندر ہم مختلف ہو چکے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں یہ پشتون ہیں یہ سندھی ہیں یہ بلوچی ہیں تو اس کے علاوہ ہم سنی بھی ہیں ہم ایل عدیس بھی ہیں ہم وہابی بھی ہیں تو ہم کہیں بہت دور جا کے پاکستانی ہیں اب تو ستم زریفی یہ ہے کہ یہ پوچھنا کہ آپ مسلمان ہیں یہ پوچھا جاتا ہے آپ کس فرقے سے ہم آپ سے ریلیشن رکھیں یا نہ رکھیں حالانکہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن فرما دیا تھا کہ آج تم پر دین میں نے مکمل کر دیا ہے تو وہ بھی مکمل دین ہے اور اس دن جو کچھ باتیں مکمل تھی اس سے کون سے فرقے تھے جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے کوئی فرقہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے یہ فرقے اس کے بعد سے سارے اضافی چل رہے ہیں اچھے اس سے کوئی فرق نہیں ایسے پڑتا اس لیے نہیں پڑتا کہ دیکھیں کوئی کہے کہ جی میں رفاہ دین کرنا چاہتا ہوں نماز میں تو کر لے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو کر لے میں آمین اونچا کہنا چاہتا ہوں تو کہلے آمین نیچا کہنا چاہتا ہوں کہلے نماز ہے کس کی غور کرنے والی بات تو یہ ہے نماز اللہ کی اللہ نے قبول فرمانی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نیت دیکھتا ہوں سب سے پہلے کہ تمہاری نیت کیا ہے اگر اللہ نماز قبول کر لے کسی کی ابھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی اس کی سیٹیفیکیشن نہیں ہم کوئی مل رہی ہو جائے گی یا اللہ تو نے قبول بھی فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے تو یہ اس بات کی سعادت چھوٹی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نماز پڑھیں اللہ کی نماز پڑھیں اور اس ملک کے حوالے سے جب تک ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے نہیں نہ ہوں گے تو یہ ہمارا ملک یہ ترقی نہیں کرے گا ہمارے لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہوگا ہمارے ملک کی گروت نہیں ہو سکتی اور ایک چیز ہے جس نے اس ملک کو ابھی تک بچایا ہے اور وہی چیز ہے جو اس ملک کو بچائے گی اور وہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بلا تفریق یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر تمام مسلمان اکٹھے ہیں گوروں نے یہودیوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے درمیان سے یہ محبت کھینچ لی جائے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ ان کی اصل طاقت جو ہے نا وہ صرف لا الہ الا اللہ میں نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے کہ ان کے اندر سے اگر یہ عشق نبیہ آپ نکال لینا تو پھر آپ کے سارے مسائل حال ہو جائیں گی یہ ملک کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا یہ ٹوٹے گا لیکن بس یہی ایک چیز ہے جو ہمیں کب سے بچائی آ رہی ہے اور ہم شاید اسی کے اوپر ہی دھیان نہیں کر رہے ہیں کہ کلمہ گو لوگ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہماری ایک ہے یہ والا پلیٹ فارم ہم صرف اس کے اوپر ہی کڑے ہو جائیں تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا دیکھیں یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا کہتے ہیں کہ تبدیلی ہے تبدیلی بڑے نعرے ہم پچھلے عرصہ سے بھی سنتے آ رہے ہیں یہ باہر کے کسی چیز کا نام نہیں ہے یہ آپ کے اندر کی تبدیلی کا نام ہے ایک فرد واحد اگر کھڑا ہو کہ کہے کہ آج سے میرے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور میں خالص مسلمان ہوں آئیں مسلمانوں کی طرح ہم آپس میں ملتے ہیں آج میں نے ادھر نماز پڑھ لی تو کل میں نے ادھر نماز پڑھ لی نماز تو میں نے اللہ کی پڑھنی ہے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ کیا تمہیں فرق پڑتا ہے کبھی کھول کے بھی نماز ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ لوں کیا جاتا ہے نماز تو تم نے اللہ کی پڑھنی ہے لیکن ہماری تربیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو گنجائش نہیں دے رہے ہیں اس چیز کے اوپر وہ سرکار ویسا نے اپنا ایک خوبصورت واقعہ سنایا آپ نے کہا کہ میں جا رہا تھا ایک جگہ پر تو رستے میں ایک مسجد نظر ایک خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی تھی مغرب کی نماز کا وقت تھا کہتے ہیں میں جب پہنچا تو نماز شروع ہو چکی تھی میں پچھلی صف میں ہاتھ باندھ کے میں بھی کھڑا ہو گیا اتنے میں میرے ساتھ ایک اور پتھان بابا آکے کھڑا ہو گیا تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ولدالین تو پوری مسجد ہونچی سے بولی آمین تو وہ پتھان کہتا اللہ حول ولا اللہ حول وہ نماز توڑ کے تو مسجد سے باہر نکل گئے اب یہ اس کو تربیت دی گئی بھی ہے کہ جہاں پہ یہ ہو وہاں پر تم نے نہیں تم نے یہاں پہ استغفراللہ پڑھنا ہے یہ اب تربیت جہاں پہ یہ تربیت اب چل رہی ہو وہاں پہ آپ کسی دوسرے کو گنجائش کہاں سے دے سکتے ہیں ہمسائیوں کے حقوق میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میں کوئی منورٹی والا رہتا ہو کوئی کرسٹین رہتا ہو کوئی جوش رہتا ہو تو کیا کریں گے آپ آپ اس کو نہیں ملیں گے تو آپ کے ہمسائیگی کے حقوق کدھر گئے اچھا یہ ہمارے ملک میں کافی زیادہ یہ مسئلہ ہے یہاں سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں نا دبائی تکی چلے جائیں جہاں پہ ملٹی نیشنل سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ میں بیٹھا تو وہ ایک دم سے وہ بندہ ہے نمیش بھائی نمیش بھائی بات سنیے گا تو میں نے کہا یہ تو ہندو تیرا بھائی کی طرح سے ہو کیا تھا سارے بھائی اب کیا وہ بھی ہمیں ہمارے نام سے بھائی لگاتے ہیں ہم بھی ان کو بھائی لگا دیتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں موجود وہ مسلمانوں کے کیا ہمسائیگی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر ہماری عید ہو رہی ہے تو ان کی ہولی ہو رہی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اگر نہیں شامل ہوں گے تو یہ اعلان جنگ ہو رہا ہے ایک قسم کا تو آپ ان کو ان کے کام کرنے دیں آپ اپنے کام کریں اس ملک کی بہتری کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں یہ دیکھیں گروت ہوگی بیج سے گروت ہوگی درخت کیسا نکلنا ہے اس کا انحصار بیج پر ہے بنیاد پر ہے اب وہ بیج اگر اچھا آپ بھوئیں گے اس میں سے اچھا درخت نکلے گا طاقتور درخت نکلے گا بیج ہی کمزور ہوگا تو پھر اوپر درخت کمزور ہو جائے گا ہو سکتا پودہ ہی نہ نکلے تو یہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ یہ جو بنیادی سطح پر اگر اس ملک کے حوالے سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو بنیادی سطح پر ایک ایک فرد اپنی تربیت کا احتمام کرے اور اس تربیت میں وہ چیز غور کرے کہ ہم اگر اس ملک میں رہنے والے تھے اس ملک کے لئے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ملک تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے انفرادی فائدے چھوڑنے پڑیں گے وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کرسی کے اوپر جو بیٹھ جائے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ دی میرا کمیشن کی ادھر ہے باقی باتیں باہر میں جائیں گی دی تو اس ملک کے اندر ترقیاتی کام کیا ہونے ہیں جہاں پہ ٹھیکے دار نے نیچے سے شروع ہونا ہے اور اوپر تک جا کے سب کو اس نے پیسے دینے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جناب اپنی کنسٹرکشن کے کام کے اندر ڈنڈی مارے کیونکہ آپ اس کو کام کرنے نہیں دیں گے محکمہ کے اندر آج تک دیکھیں جی کون سا ایسا محکمہ جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب ہمارا محکمہ ہم اہد دیتے ہیں کہ ہمارے محکمہ میں کوئی رشوت نہیں کھاتا نکال گے دکھا دیں گے کوئی محکمہ نہیں بچا بھائی اس ذلت کے ساتھ ہر کوئی کہیں نہ کہیں جس کی جو جگاڑ لگ رہی ہے وہ اس جگاڑ کے اندر اپنا فائدہ پہلے میرے بینک بھر جائیں میرے بچے باہر چلے جائیں میرے معاملات ایسے ہو جائیں میری گاڑی بہت بڑی ہو جائیں میرے پاس دس کوٹھیاں ہو جائیں میرے پاس اتنے ملین ڈالرز ہو جائیں ہر کوئی اپنا 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 ہی اگر کری جائے گا تو اس ملک کے اندر اجتماعیت کہاں سے آئے گی میں تو اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر اجتماعیت ہم نے اگر لے کے آنی ہے تو ہمیں دوسروں کو کھلے بازوں کے ساتھ ویلکم کرنا ہوگا جہاں پہ سب لوگ آ کے بیٹھے دیکھیں یہ کچھ عرصہ پہلے تک اسلام ابھی جب نیا نیا شروع ہو رہا تھا تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مخاطب ہوتے تھے کافروں سے اگر آپ کہتے ہیں کہ کافر سے نفرت کرنی ہے اس کو چھوڑی پھیرنی ہے تو مسلمان کس کو کرنا ہے تو ہم نے وہ کافر کو چھوڑی پھیرنی شروع کر دی ہم نے ہندو کو چھوڑی پھیرنی شروع کر دی تو ہم نے مسلمان تو پھر ایسے تو ہم نہیں کر سکتے ہاں سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہ گار سے نہیں کرنی نفرت پر ہم نے لے کے آنا ہے ہم اپنی خامیہ ٹھیک کریں اور اپنی خامیہ ٹھیک کرنے کے بعد جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کی خامیوں کو ایسا ایسا کر کے ٹھیک کرنا شروع کریں اور یہ کام محبت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا سرکار وعد صاحب کا خوبصورت ایک جملہ کا ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان یہ ایسا قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں معاف نہیں کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ایسا قوم کہاں پہ کھڑا ہونے ہیں ہم ایک دوسرے سے بازی لے کے جانے کے چکر میں ہیں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پہلا ورڈ ہے اسلامی ہم اگر اسلامی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اس ملک کی بنیادیں کھوکلی کرتی جا رہے ہیں پل بھر میں زمین بوس وہ ہو جاتی ہے واصف تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے جو اپنی بنیادوں سے لوہٹنی شروع ہو جاتی ہیں قومیں تو وہ قومیں جو ہے نا برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہماری اندر کی جو خامیہ ہیں ہم برملا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ ہم یوٹیوب کے اوپر جا کے بول رہے ہوتے ہیں ہم فیس بک کے اوپر جا کے بول رہے ہوتے ہیں جو پلیٹ فارم یہ ہمارا ملک دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے یہ چور بیٹھا ہے یہ فلاں بیٹھا ہے یہ بھئی سب لوگ نکات تو بتائی جا رہے ہیں حل کس نے بتانا ہے یہاں پر اگر لوگوں کو تبدیل کرنا ہے تو کس نے حل بتانا ہے کس نے لیڈ کرنا ہے لیڈر یہاں پر جو ایک اچھا نیک فطرت شخص اگر ایک ملک میں خود کرپشن کروں گا نہ اپنے ایڈزگیڈز ہونے دوں گا آپ کو پتا ہے یہ ایک منسٹر کی طرح اگتی ہوتی ہے تقریباً کوئی دو ڈھائی لاکھ روپے دو ڈھائی لاکھ روپے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اس کی محج کرتا ہے کہیں پہ ممکن ہی نہیں اچھا نہیں کرتا جی اب وہ لیونگ سٹینڈرڈ کیا محج کرتا ہے کہ کم از کم یہ عرب پتی آدمی ہے کروڑ پتی بھی نہیں ہے آج کل تو کروڑ پتی وہ پانچ مرلے کے گھر والا ہوا پڑا ہوا ہے جتنے میں گائی ہوئی پڑی گیا ہے نا جی جس کا تھوڑ تین مرلے کا بھی گھر ہے نا جی وہ بھی کروڑ پتی آج کل تو جس کے پاس وہ رکھ رکھاؤ اور ڈالے اور پیچھے گارڈ سیکیورٹی کے آگے پیچھے اور ایک ہنگامہ آرائی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ عرب پتی آدمی اب عرب پتی آدمی کے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتا دیں کیا اس ملک میں ایک مخلص نیک غریب انسان منسٹر لگ سکتا ہے کبھی بھی نہیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہاں سے گروت کرتا ہوا ایک انسان نیچے سے ہمارے علاقے میں کوئی بڑا اچھا آدمی ہو ہم سے کہیں یار آپ الیکشن میں کھڑے ہو اوکے کہ میرے کل پیسے نہیں ہے کہ بڑے پیسے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم بیس کروڑ پہ چاہیے جی تو بیس کروڑ پہ کون دے گا اس کو جو دے گا وہ اپنا کام کروائے گا تو ہماری بنیادیں وہاں سے ہلنے شروع ہو گئی ہیں ہم نے اس ملک کے اندر جو میار رکھ دیا ہے وہ اخلاص نہیں رکھا ہوا ہم نے اس ملک کا میار پیسہ پاور رکھ دیا ہے تو ہمیں یہ یہ جو بنے ہوئے نامز جو بنے ہوئے ان کو بہت ضرورت ہے ان کو توڑنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آؤ دوبارہ لوٹ چلیں اس وقت کی طرف کی جس وقت یہ صدا دی جا رہی تھی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے ہمیں اس دور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اصلاف کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس دنیا کو آگے آگے چلانا ہمیں سبق کیا دیا ہے سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بزرگوں نے کہا ہے یہ آئے گا اس ملک میں یہ وقت آنا ہے انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے ابھی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ وقت آنا ہے جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں سبحان اللہ بالکل یہ اگر کہہ لیں کہ یہ غیر عظیم زمانہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صبحوں نے آنا ہے تو اس کو اندھیرہ درکار ہے سبحان اللہ تو یہ وہ اندھیرہ چل رہا ہے کہ جس کے بعد صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے صبح صادق آنی ہے تو ہمیں یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو اسلاف کی ہماری باتیں ہیں آپ دیکھیں کتنے عرصے سے اس ملک کے ساتھ کوئی بہت اچھی والی کوئی بات منصوب ہی نہیں ہو رہی ہے کتنا اندھیرہ چھایا بھائی اچھا کچھ عرصہ پہلے تک میرے بچپن تک ہم سنتے تھے کہ ہماری ہاکی ٹیم بڑی اچھی ہے ہمارا جانشیر خان ہے جانگیر خان یہ بڑے اچھے ہیں ہماری کرکٹ کے اندر بڑی چیزیں ہیں ہماری ہاکی کی ٹیم بڑی اچھی ہے تو بڑے معاملات ہوا کرتے تھے بلکل ایک عرصہ ہو گیا جی میں نے تو یقین کرنے کو اچھا ترانہ نہیں سنا اللہ حافظ ہم تابہ عبد سید تغیر کے ولی ہے ہم مصطفی 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 ہے تو کیسے خوبصورت ایسے ولولہ انگیز قسم کے ترانے آ رہے ہوتے تھے تو آج پتہ نہیں وہ ترانے بھی اب بننے بند ہوگئے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہمیں ہمارے وہ رگوں میں ہیں جی سارے کے سارے جیوے پاکستان ہیں بچے بچے کو سکول میں سکھایا جاتا جیوے جیوے پاکستان بڑھتے ہوتے تھے ہم سارے کے سارے میرا خیالہ آخری جو تھا نا شاید وہ جنید جمشید کا تھا دل دل پاکستان جان جان پاکستان شاید وہ بچوں کو ابھی تک تھوڑا سے کوئی یاد ہے اس کے بعد سے تو کوئی ایسا ترانہ بھی نہیں آیا کہ جو آج جو ہمیں یاد ہو کہ بھئی بڑی کو خوبصورت چیز آئی ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی بہت بڑا آرٹ کا یا فنون لطیفہ کو کوئی بہت بڑا مارکہ بھی نہیں ہو رہا ہمارے ہاں سائنس کی کوئی بہت بڑی ترقی آفتہ چیز بھی نہیں ہے میں کہ تم ابھی ہمارے ملک کے اندر کہہ لیں کہ کوئی بہت اچھا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ آؤ انویسٹ کرو ہمارے ساتھ لے دے کے تو ہم سٹیل مل میں پیسے لگوا دیتے ہیں تو لے دے کے ہمارے پاس گوادر کی پورٹ ہے وہ بیچی جا رہے ہیں تو وہ بیچی جا رہے ہیں تو موٹر وے بیچ دیا تو یہ جو ہماری سکلز ہیں وہ کدھر گئی ہیں ان کے اندر تو کوئی آج کل چار شاند نہیں کسی چیز کو لگ رہے ہیں کوئی بہت بڑی کوئی ہمارے ملک کے ساتھ بڑی کوئی چیز منصوب ہی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے کوئی شناکت بنیشت ہو کتنے عرصے سے یہ ایسے جیسے گم نہیں ہوا وہ سارا کچھ حبس ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک کے ساتھ نہ کوئی حبسہ ہوا وہ ہے تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا زندہ کریں دیکھیں حضرت قائدہ تم اللہ رحمہ ان کے پاس کیا تھا اخلاص سچائی تقریر کر رہے ہوتے تھے انگلیش میں سپیچ کر رہے ہیں اور سننے والا جو ہے نا وہ انگلیزی کو نہیں سمجھتا ہندی کم پڑا لکھا تب کا سامنے کھڑا ہوا ہے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا اوہ تجھ سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں اوہ کہ سمجھ تو مجھے کوئی نہیں آ رہی لیکن مجھے یہ پتا جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہیں کوئی ایسی شخصیت جس کے بارے میں ہم کہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ہمارے پاس کب آنا ہے وہ لیکن آنا ہے آنے والے کمال کے دن ہیں عظمت زلجلال کے دن ہیں یہ زلجلال کی اللہ کی عظمت کے دن اس وقت آئیں گے جب ہم اللہ سے اپنی کنیکٹیوٹی بحال کریں گے ہم دور ہوئے ہیں بہت زیادہ ہم اپنی بنیادوں سے اسلام سے کلمے سے دور ہوئے ہیں یہ جیسے کہتے ہیں نا کلمہ ایک اہد ہے تو یہ ملک بھی ایک اہد ہے ہم نے اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے تو کیسے کر رہے ہیں حفاظت ہم اس کی ہم نے تو یہاں پر درادے بنانی شروع کر دی یہ انگلیش میڈیم سکول ہو گیا یہاں پہ فیوڈل لوٹس کے بچے پڑھیں گے یہ ہمارا سرکاری سکول ہو گیا آپ کو بتائے اس ملک میں thousands of ghost سکول ہیں کہ جو سکول کے نام پہ پیسے جن کے کٹ رہے ہیں اور وہاں سکول نہیں ہے ghost teachers ہیں ہمارے teacherوں کی دیکھ لیں کیا کیا ریپورٹیں آئی جا رہی ہیں کبھی کس یونیورسٹی میں کیا آ رہا ہے کس ادارے میں کیا آ رہا ہے بے ہائائی اور ہر طرف پنپ رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے باہر کی دنیا کو follow کرتے کرتے کووہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو یہ ایسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی چال بھی چلنا بھول گئے ہوئے یہاں پر تو ٹھہر جائیں تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے سوچ لیں کہ اب کوئی وقت آنا ہے کہ ہم نے اس ملک کے صرف تنقیدی کرنی ہے یا اس کے لیے کوئی کام بھی ہم کرنے ہیں چلیں اپنے طور پر کوئی ایک ایسی بات تو کر لے کہ میں آج سے جو ہے نا جی ملک میں خام خال لڑائی نہیں کروں گا یا میں لٹرنگ نہیں کروں گا گاڑی سے باہر گند نہیں بھینکوں گا میں سگریٹ کی ڈبی ایشٹرے باہر نہیں بھینکوں گا میں چلیں تو نہیں کر لیں کوئی چیز ملک کے ساتھ ایک ایسی آپ develop کر لیں association develop کر لیں کہ جس طرح ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں ہم باہر محلہ نہیں صاف کرتے اگر ہم محلہ نہیں صاف کرتے city کس نے صاف کرنا ہے یہ تو بڑی عدیب سی بات ہے میں گیا جی جرمنی ایک بزار میں گیا تو خوبصورت بزار سجاوا تھا بڑا اچھا سا coffee table side پہ لگی ہوئی ایسے ایسے اور پھولوں سے بھراوا جی وہ بزار سارے کا سارا اور میں نے غور سے دیکھا تو ایک ہی type کے پھول لگے ہوئے سارے بزار کے اندر ادھر سے بھی تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی پھول لگا رہا ہے اور ایک جیسے پھول لگا رہا ہے بھئی کوئی تو نیلے پھول لگا لے کوئی پھول لگا لے ایک type کے سارے پھول کیسے لگے ہوئے یہاں پہ میں دکاندار سے پوچھا میں نے کہا آپ نے یہ پھول کیوں لگایا کہتا ہم نے نہیں لگایا گورنمنٹ لگا کے گئی ہے ہم تو اسے صرف پانی دیتے ہیں بس تو گورنمنٹ لگا دیتی ہے آپ کی street lights خراب ہو جاتی ہیں کوئی ہم میں سے یہ باور نہیں کرتا کہ اپنے پیسے سے کوئی ٹھیک ہی کر رہا ہے سب کا فائدہ کسی کا ہو جائے یہاں پر تم کرو تو تم کرو تو تم کرو میں نہ کروں بس جب ہماری سوچ یہاں پہ آکے پھسیوی ہوگی تو ہم نے کہاں سے ترقی کرنی ہے پڑھ لیں اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کم از کم پاکستانی تو ایک ہونا شروع جائیں یہاں سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں کشمیر میں چلے جائیں آپ کو صحیح بات کوئی بتائے گا نہیں تو وہاں پر میں نے ایک نعرہ پڑھا دیوار کے اوپر لکھا وا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے وہ نعرہ کہ کشمیر ہمارے ازاد کشمیر جس کو بولتے ہیں راولہ کورٹ سیکٹر میں دیوار کے اوپر نعرہ لگا وا کہ کشمیریوں کے قاتل دو شیطان انڈیا اور پاکستان اللہ اکبر ہم اس کا دم برتے ہیں ہماری شہر آگئے تو ہم ایک نہیں ہو رہے ابھی تک اوڈر سے باہر نکلائیں تو سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ سندھی ہیں یہاں پہ کوئی لڑائی ہو جائے تو پتھان سارے کٹھے ہو جاتے ہیں ہم پشتون ہیں تم پنجابی ہو ہم تمہیں دیکھ لیں گے یہ کر لیں گے یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں تو یہ وقت ہے میرا خیال ہے رجوع کرنے کا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری پیش کرنے کا وقت ہے کہ سرکار مہربانی فرمائیں کہ ہمارے ملک کے اوپر بڑی افتاد پڑی ہوئی ہے ہم آپس میں ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں آپ ہی کوئی مہربانی کریں ہم سے تو نہیں ٹھیک ہو رہا کوئی ایسی ہوا چلا دیں کہ ہم ایک دم پر کٹھے ہو جائیں دیکھیں ملک کٹھا ہو جاتا ہے یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں زلزلہ آیا تھا قوم کٹھی ہوئی اتنی کٹھی ہوئی کہ جس کی حد کوئی نہیں وہاں جب لوگوں کو یہ بچانے کے لیے جا رہے تھے ڈاکٹر بھی جا رہے تھے انجینئر بھی جا رہے تھے ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے کیمپ بنائے ہوئے تھے اپنے اپنے ٹرک لے کے جا رہے تھے دوائیاں کمبل سب کچھ دے رہے تھے اور وہاں پہ کئی کئی دن جا کے مہینوں کے ساتھ سے لوگ ٹھہرتے تھے اور پہاڑوں کے اندر ٹریولنگ کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کوئی ہے جس کی ہم مدد کر سکیں کس نے پوچھا کہ تُو شیعہ ہے کہ تُو سنی ہے کسی نے نہیں پوچھا ساری قوم کٹھی ہو گئی کہ بہت بڑا سانیا ہو گیا ہے کٹھی ہو جاؤ ابھی بھی وقت ہے درجہ اس وات سے کہ کوئی سانیا آپ کو کٹھا نہ کر دے ورنہ وہ پھر کٹھا کر دے گا اگر آپ ایسے نہیں ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کی لاتھی اور طرح سے چلے گی وہ کٹھا کر دے گی تو میں سرکار کی کچھ چیزیں آپ کو سناتا ہوں ہم نے کچھ چیزیں کٹھی کی ہوئی تھی جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے جس تشویش کا آپ اظہار کیا کرتے تھے اور جس طرح کی آپ فریاد کیا کرتے تھے اپنے مالک کے حضور میں میں آپ کو کچھ چیزیں سرکار کی سناتا ہوں وہ کور ہے بیسیکلی آپ فرماتے ہیں ہم لوگ قبیلے ذاتیں فرقے اور صوبائی اور مذہبی اسبیتیں ترک کر کے ایک قوم بنے ہیں کیا کہ ترک کیے جہے ہم نے قبیلے کی ہیں ذاتیں کی ہیں فرقے کی ہیں صوبائی مذہبی سب چیزیں ہم نے بیچ میں سے نکالی اور ہم پھر ایک قوم بنے ہیں اگر پھر سے اسبیتیں لوٹ آئیں تو قوم ختم ہو جائے گی جو جو ہم نے نکالا تھا آج ڈلتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو قوم ختم ہو جائے گی ہم جب پاکستانی ہیں تو یہ ذات کیا اور وہ ذات کیا سندھی بلوچی پتھان پنجابی کیا معنی ہماری قومی شناخت پاکستان کے دم سے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہی رہنا چاہیے سبحاناً ایک آپ نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آپ نے حدیہ پیش کیا تھا پاکستان کے حوالے سے جی وہ بھی سننے والے جی یہ وطن کے حوالے سے جو ہے نا جی یہ شبراز آپ کی کتابیں اس میں یہ موجود ہے جی کرم کی ایک نظر ہو جانِ عالم یا رسول اللہ تیری امت پہ ہے افتادِ پہہم یا رسول اللہ بنایا تھا تمہارے نام سے جو آشیاں ہم نے گری ہے اس پہ ہو کے برک برہم یا رسول اللہ بڑی دمخم سے آزادی کی صبح نو کو دیکھا تھا ستم ہے دم رہا اس میں نعبخم یا رسول اللہ غمِ دنیا غمِ اقبا غمِ ارزِ وطن ہم کو جو ہم سے کٹ گئے ہیں ان کا بھی ہے غم یا رسول اللہ ہمارے سامنے بکھرے ہیں دانے ایک تسبیح کے بکھرتا ہے کوئی شہرازہ یوں کم یا رسول اللہ کرم ہو ارزِ پاکستان پہ یا رحمتِ عالم سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ سفینہ آپ کی امت کا گردابِ بلا میں ہے نہ مونس ہے نہ کوئی اور حمدم یا رسول اللہ مبارک ہو وطن والوں کو میلا دے نبی کا دن سلاتم دائم بارک وسلم یا رسول اللہ گدائے حسن تو من کم تری واصف علی واصف کرم کر دی کے بندہ بے قرارم یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے کیسے جو ہے نا جی پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھیں ہمارے اندیشے اتنے بے سبب نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ آج میں سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کس طرف کو جا رہے ہیں ہم کہاں سے چلے تھے ہمارا حال کیا ہے ہمارے اندیشے اتنے بے سبب بھی نہیں ہم پہلے ایک دفعہ تقسیم ہو چکے ہیں ہم کٹ چکے ہیں اور ہمارے پاس آج بھی حالات اچھے نہیں ہیں دشمن پہلے سے زیادہ طاقتور ہے ایک دفعہ ہونے والا واقعہ حادثہ کیا دوبارہ نہیں ہو سکتا ایک جگہ آپ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دشمن مر جائے میں یہ کہتا ہوں دوست زندہ ہو جائے یہ دوستوں کے زندہ ہونے کا وقت ہے دشمن کی طاقت جو ہے نا وہ دوستوں کی کمی میں ہے اللہ حکم آپ فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں بات اتنی خطرناک بھی نہیں دیکھیں امید کی بھی بات ہے نا ساکر کہ بات اتنی خطرناک بھی نہیں دامن اعمال خالی ہو تو ہو دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے اللہ کی رحمت تو ابھی بھی ہو سکتی ہے ہمارا سہارہ ہمارے اعمال میں نہیں اس کی رحمت کا کام یہی ہے کہ محروم کو حق سے سوا دیتی ہے وہ دینے والا ہے جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے ہماری بقا صرف ہماری بقا نہیں ہے اس کے نام کی عظمت بھی ہے جب ہم غلام تھے تو ہم نے ہندوستان میں اپنی آزادی کو حاصل کیا ایک نیا ملک بنایا آج تو ہم آزاد ہیں ہم ملک کا تحفظ کیسے نہیں کریں گے ہم دشمن سے ڈرنے والے نہیں ہمیں اگر خوف ہوا تو صرف دوستوں کا ہے اپنوں سے ڈر ہے اپنے اپنے ہو جائیں تو بیگانوں کا کیا خوف سبحان اللہ تو ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پھر آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا اندیشہ اس لیے بھی نہیں کہ یہ صرف نو کروڑ پاکستانیوں کا نہیں پاکستانیوں کا نہیں بلکہ یہ مسلمان آنے عالم کا مستقبل بھی ہے اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے اسلام کی حفاظت اسلام خود فرمائے اللہ حفاظت فرمائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ ہیں ہمارے اندیش محض ذاتی ہیں یا سیاسی ہیں ان میں نہ کچھ جواز ہے نہ بنیاد ہے تو آپ فرماتے تھے کہ غیر یقینی حالات پر تقریر کرنے والے کتنے یقین سے اپنے پختہ مکان بنا رہے ہیں اگر ہم شہداء کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں صوفیاء علماء فقراء کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں اگر ہم اقبال رحمت اللہ علیہ کے نصیب پر یقین رکھتے ہیں اگر ہم اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر یقین رکھتے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کا بھی یقین ہونا چاہیے ایک انسان جو صرف ایک انسان جو قائد عظم رحمت اللہ کی طرح سب میں مقبول ہو قوم کے نصیب کو بدل سکتا ہے اور کسی ایک رہنما کے آنے کا عمل اتنا ناممکن بھی نہیں بلکہ ایسا ہوگا ایسا ہونے والا ہے یہ ملک محفوظ رہے گا ہم توڑنے والی قوت کے بجائے بنانے والی قوت پر کیوں یقین نہیں رکھتے اللہ ہمیں دشمنوں سے بچائے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن اندیشہ ہے جو ہمارے ایمان کو گھن کی طرح کھا سلامت رہیں گے اگر انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کیونہ کیا جائے پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ غریب کے ایمان کی ضرورت نہیں اس کی غربت دور کرنے کی ضرورت ہے بیمار آدمی کو کلمہ سنانے کیلئے نہ کہیں اس کے لیے دوا کا انتظام کریں اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں ان کے عمل کا نام ہے یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں کرنے والا کام ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ کریں ضرور کریں پھر آپ فرماتے ہیں کہ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے مستقل اور مسلسل بیداری غلام قومیں سوتی ہیں اور آزاد قومیں بیدار رہتی ہیں انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جاغنا چاہیے اسے آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے بس یہ ہماری جو ہے نا جی بے حصی سرکار فرماتے ہیں جس کو احساس جگہ ہے اسے کوئی نہیں جگہ سکتا ہمارے یہ احساس ہی اگر زندہ ہو جائے نا ایک دوسرے کے لیے ہمارے احساس زندہ ہو جائے ہماری کئی چیزیں ہماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی ایک چھوٹا سا کام بھی اگر ہم شروع کر دیں تو ہمارے کئی معاملات ہمارے سیدھے ہو سکتے اور وہ جو آپ فرماتے تھے کہ اس قوم نے بڑی ترقی کرنی ہے صوفی برکت صاحب اللہ رحمہ جو تھے ان کا ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ اقوام عالم کے جو فیصلے ہیں اس کا فیصلہ پاکستان کی ہاں یا نا میں ہوگا اللہ اکبر اب یہ بزرگوں نے فرمایا سرکار نے بھی فرمایا اس کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بہت ہے اب اس وقت تو نظر نہیں آرہا بھی لوگ تو کہتے ہیں ایسے اور ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہم لوگ شاید اس قدر تنزلی کا شکار ہو ہوگئے میں کہ اب شاید اس کے اوپر اب عروج کا سفری شروع ہوگا کہ ہم شاید اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یہ صرف جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے یہ جھنڈا لگانے کا نام نہیں ہے یہ چودہ اگس پہ موٹر سائیکل میں سے سلنسر نکالنے کا نام نہیں ہے مات جس بم پھار نام نہیں ہے یہ وہ وقت ہے کہ ان بچوں کو پاکستان کی حقیقت سے بھی عاشنا کرایا جائے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب اپنے ملک میں نہیں ہوتے اور کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ ترڈ گریٹ سیٹیزن کہلاتے ہیں آپ کے حقوق وہاں سیٹیزن ٹریٹ کرتے ہیں بقاعدہ طور پر آپ جب وہ اس میں سے گزارتے ہیں امیگریشن میں کپڑے تک آپ کے اتروا لیتے ہیں کہ ہمیں شک ہے تم پاکستان سے آئے ہو میں نے ایک دفعہ جی ایپل والوں کو فون کر دیا میں نے کہ آپ لوگ کو پلان ہے پاکستان میں آنے کہ تو آگے جو بی بی کہتی کہتی you are calling from پاکستان پاکستان اتنی وہ حیران ہو کہ پاکستان سے کوئی ہمیں فون کر سکتا ہے تو انہیں کہ نو ہم دیکھیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک اندر کیا چیزوں کی ترقی آتی ہو گئی ہے یا وہاں پہ مائکرو سوف والے اپنی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم میں کیا پرابلم ہے آپ کو بتائیں کہ ہمارے ملک کا جتنا ٹوٹل بجٹ ہے اتنا ان کی صرف آئیٹی انڈسٹری کماری ہے ہم کیا آئیٹی میں کم ہیں اچھا یہ بھی بات بڑی مزے کی ہے آپ کو بتاؤ کہ جو دنیا میں جو لوگ آئیٹی کا کام کرواتے ہیں در ادھر ملکوں سے سستے ملک ہیں وہ پاکستان سے کرواتے ہیں پاکستان میں کالیٹی ورک بہت اچھا ہے ہم لوگ وزڈم والے لوگ ہیں اگر ہم کام کرنے بھی آئیں تو ہم بہت ہی نیک نیت ہی کام کرتے ہیں لیکن اگر نہ کرنے بھی آئیں تو ہم اپنا کام بھی نہیں کر رہے ہم اپنی نوکری نہیں بوری کر رہے جس کام کے ہم پیسے لیتے ہیں ہم اسی کے ساتھ ہی حلال کام نہیں کر رہے ہوتے کون سا ادارہ میں تو بڑے افسوس کے ساتھ دیکھتا رہتا ہوں یہ زمینوں کے نظام کے جو ادارے ہیں پوچھیں کہ تسہیل دار ہوتا ہے اچھا پٹواری ہوتا ہے اوہو یہ تو پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بغیر اس کی شناختی کوئی نہیں دسو کام کروانا ہے پولیس آگئی ہے تو اتنے پیسے دیتو جی اتنے پیسے دیتو یہ کر لو اپنے حق کی بات کرنے کے لئے جہاں پہ آپ پہ پہ دینے پڑ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے تو ہمارا جو سسٹم بیسیگلی جو سسٹم ہے صحیح ورکنگ نہیں اس کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑا ڈائلیمہ ہے اس وقت کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو اور جو نہیں ہو رہا وہ ہو نہ شروع ہو جائے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک وحدت میں پھر سے پر دیے جائیں کیا تمام علماء اور مشایخ کٹھے نہیں ہو سکتے کیا اس قوم کو وہ وقت نہیں مل سکتا کہ جس کے آنے کی دعائیں کی جا رہی تھی کیا وہ قربانیاں جو شہید ہونے والوں نے پیش کی ان کو رائے گا ہونے سے بچائے نہیں جا سکتا کیا یہاں اپنے دیس میں بہت سارے لوگ خود کو پردیسی مانتے ہیں کیوں کیا قوم حاکموں اور محکوموں میں تقسیم ہو جائے کیا اسے امیر غریب میں بٹ جانا چاہیے کیا سکھی لوگ دکھیوں کا آثرا نہیں بن سکتے کیا موجود بے ترتیبی پھر سے حسن ترتیب میں نہیں آسکتی یہ سوچنے والی بات نہیں ہے یہ اس کے فضل کے انتظار کا وقت ہے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے عمل سے دراصل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ملک ماں ہے اس کا ایک بیٹا مر جائے یا دوسرا پرابر ہے اپوزیشن بھی ایمان سے کام لے اور حکومت بھی خلوص کے ساتھ کام کرے ملک اور قوم مزید کسی صدمے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم سارے ملک پر رحم کریں اس کی خدمت کریں اور قوم کی تشکیل کریں پھر اناثر میں ظہور ترتیب پیدا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بزرگوں کے دن مناتی ہے اس دن بزرگ لوگ اپنی عارضی رخصت کے باوجود اپنے دنوں کے منائے جانے کا لطف حاصل کرتے ہیں قائد عظم کے مزار پر حاضری دینا قائد کی روح کو سلام ہے اس کے لئے آسودگی کا پیغام ہے انسان سوچ سمجھ کر غور کے ساتھ اپنے رابطوں کو کو اگاہ کرے اقبال نے پیر رومی سے رابطہ کیا حالانکہ پیر رومی کوئی زندہ انسان نہیں تھے اور پیر رومی کا فیض اقبال کے اندر سے بولا قوم نے دیکھا قوم نے سوچا قوم نے فیصلے کیے فیصلے کامیابیوں سے سرفراز ہوئے اور آج وہی فیصلے ہمارے ہم ہونے کا جواز تو ہماری وہ سرکار ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وحدت ملت کا انہوں نے ایک راستہ بتایا کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ وحدت ملت بن سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ صلی اللہ کا راستہ معافی اور درگزر کا راستہ نجات کا راستہ برداش کی بے پناہ قوتوں کا راستہ بد دعا نہ دینے کا راستہ رضائے الہی کا راستہ بلکہ سیدھا راستہ ہم اس راہ پر چل کر وحدت ملت پر پہنچ سکتے سبحان اللہ یہ ہے ہمارا کلیا وہ حضرت علام اقبال فرماتے تھے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال آج سبحان اللہ سرکار بیس صاحب کا ایک جو پاکستانی طریقت آپ نے پاکستان کو اسلام کا حصہ بتایا آپ نے فرمایا پاکستان کی خدمت اصل میں اسلام کی خدمت سبحان اللہ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں چشتی قادری نقش بندی سہر وردی وغیرہ اور ہر سلسلے کا کوئی بانی ہے اس طرح قائد عظم سے بھی ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طریقت ہے پاکستانی اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فر کے شامل ہیں ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے ہمارے لئے ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں ہے اکبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کی ہے قائد عظم نے وحدت کردار عطا کی تو ہماری وحدت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے پھر سے شما محبت کی شما سرکار عز علم کی محبت کی شما کو روشن کیا جائے اور اس روشنی سے فیض حاصل کیا جائے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر آخر میں نعرہ لگا دیتے ہیں پاکستان زندہ بات سبحان اللہ سبحان